لیتا ہوگا لیتا گیا شکرہ لوگ گٹھو ہیں اسلام علیکم ویلکم تو ڈاکٹر جہانزیب خان میں لاغ اور اید مبارک آپ سب کو آپ کی فیملی کو دوستوں بھائیوں سب کو اید مبارک اید میں آئے تھوڑا سا میں لیتا ہو گیا تھا بس ایسے سمجھے انڈ ٹائم پہ ہی پہنچا ہوں اور تھوڑی پیاس گئی ہوئی تھی بھائی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی بھٹک فٹک پی رہے ہیں آشاندہ سب اید پڑ کے لوگ چلے گئے ہیں اور ابھی ہم بھی تھوڑی دیر بعد دوستوں سے ملتے ہیں فیملی سے ملتے ہیں جناب اسلام علیکم جناب اید مبارک جناب اید مبارک جناب اید مبارک جناب اید مبارک جناب اید شید پڑ لی ہے اور ہر کوئی اپنے دوستوں سے مل رہا ہو گا اور میں بھی ایک اپنے بہت خاص چاچا جی ہیں انکل جی ہیں میرے اور دوست بھی ہیں کہنے کوئی بہت سارے رشتے ہیں تو انہیں ملنے جاروں سپیشل ان کا گھر تقریباً ادھر ہے اور یہ آپ کو ساتھ گاؤں شاہوں بھی دکھاتے ہیں کیس طرح کی ہوتے ہیں ماشا اللہ گریندری وغیرہ ہے پڑی در جو کہ یہ شہر میں ایسا جتنے نہیں ملتی یہ جتنی بھی آپ کو عبادی نظر آرہی ہے یہ اس سیڈ میں سارے میں رہ گاؤں ہیں اور یہ سارے زمینے وغیرہ ہیں پڑی صحیح مہربانی شکریہ مرضی مرضی دبائی میں نہیں ہے دبائی میں نہیں ہے گستی ہوتل ہاں 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 کروز خواہ شکریہ میں نے لائکت بہت کی ہے پھولو بھی کی ہے کمیس بھی کی ہے شکریہ پوری ویڈیو میں نے دیکھو تھی آپ کی محبت ہے جنب ٹھیک لگی ہے میں نے کازم بہت اچھی ہے شکریہ آپ بولتے کہ یہ دیکھو یہ گلز ڈانس کری ہے اور نیچے کھانا پانی پکھ رہے ہیں بس آپ ویڈیو میں آ رہے ہیں اید والی آپ نے دیکھنی ہے مہربانی شکریہ ہاں جی جناب میرے ایک فین مل گئے تھے ابھی سبگت آئی میں تو موسم بھی اچھا ہے کچھ ہم اید جلدی جلدی مل لیتے ہیں لوگوں کو اپنے چانے والوں کو ابھی جی ہمیں اید مل لے آئے بیٹھیں آپ کو بتا ہے جو اید کا موقع ہوتا ہے وہاں آپ اپنے سجنوں دوستوں پیار مدکھنے والوں سے ملتے ہیں اور ماشااللہ میرے چاچا جی ہیں دوست بھی ہیں کے دکارے رشتے ہیں سارے رشتے ہیں سارے سارے رشتے ہیں سب تو پہلے اید مل لے نہیں ہے اپنے چاچے اور انہوں نے آئے ہیں بڑی محبت رکھے ہیں ماشااللہ بڑے نیک بند ہیں تو سب کوش آکھنا چاہو اپنے دوستوں پیار اپنے والوں سے ملنا محبت کرنے والوں سے ملنا بندہ کوتر نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے کراچی، لاہور اید کے موقع پر سب جو دور دوست آباب ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں سب اید کے موقع پر کٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں خوشیاں بڑھتی ہیں اید اسی کا نام ہے اید ایک نعمت ہے ورنہ میرے نیک خیال لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر کوئی کمانے کوئی کہیں گیا تو اید ایک موقع پر ہوتا ہے کہ سب اکٹھے ہوتے ہیں ملتے ہیں چاہے بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں گاؤں والے آپ کے ہم سائل سائل میرا میاں صاحب سے ہم نے ملی ہے اید مبارک ہم دوبارہ مل بیٹھے بیٹھے خیر ابھی ہم کہیں جا رہے ہیں ویسے تو اید آپ کے لئے خوشیاں لاتی ہے یقیناً یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے اید خوشی تو آپ کو ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو اداس بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ کچھ آپ کے چانے والے ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں کچھ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں جو کہ آپ سے بچھر گئے ہوتے ہیں تو خوشی کے دن آپ کو وہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں تو کچھ ایسا ہی آئید سہین ہے جو میری والدہیں بڑی امی جو میری نانو تھی جو کہ میری والدہیں انہوں نے مجھے پالا پوسا انہی کے پاس میں ہمیشہ رہا ہوں اور انہی سے میری محبت ہے تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی تو اس لیے آئی تھوڑا سا سیڈ بھی ہے انہی کو بس ایسے سمجھیں ملنے جا رہا ہوں عید اور میں جب بھی عید پڑھ کے جاتا تھا سب سے پہلے انہیں ہی ملتا تھا تو آج بھی کچھ ایسی سینہ ہے انہیں ہی ملنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد کچھ سکون ملے گا تو خیر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کی لمبی عمر کرے اور انہیں صحت دے اور کبھی بھی کسی کو کمی محسوس نہ ہو سو دس ایس نیچرل جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو آپ کو اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں اپنی والدہ سے نہیں ملتا ہے میرے نہیں خیال میری جو عید ہے وہ کمپلیٹ ہوگی بھی بس دوپیر ہوگی اور آج اتنی کوئی گرمی شرمی نہیں ہے ملنے گرمی ہے لیکن بیرہ بل ہے پر بھی آجا 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 ہمارے مہمان شمان آجا کسی کو ہم ملنے جا رہے ہیں کوئی ہم ملنے آجا رہے ہیں میں رمضان میں کچھ ایسا جانا ہی نہیں ہوتا ہے آپ کی روٹین اس طرح کی وجہتا ہے صبح اٹھا رہ جاتا ہے صبح اٹھا رہ جاتا ہے تو بھوپر کو تھوڑا ریس کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور دن مصر لوگ عیدوالے دن بھوڑا ریس کرتا ہیں کیونکہ وہ اس روٹین میں اس روٹین میں لیٹ اٹھتے ہیں تو ایدوال دن جلدی اٹھنا پڑھتے ہیں ایدوالفتر کی جو سب سے میندیز ہوتی ہے وہ ایدوالفتر اور میتھائی اور ساتھ اس وانت یہ جو کوک پڑی ہوئی ہے کوک یا پیپسی ایدوالفتر پہ بہت سلتے ہیں اور بندہ اتنی اس دن کھاتے ہیں کہ بندہ تنگ آجاتے ہیں اس پر پورے سال کا مطلب آپ کو ایک دن میں مل گیا ہے میتھائی اور بطل وغیرہ گلاب جارمنی is the best ہم ٹائی کے ساتھ ہم ٹرائی کر رہے ہیں جی شامی وغیرہ ٹینڈر پاپس ہم ٹرائی کر رہے ہیں ایدوالفتر پہ اتنی میٹنگ گریٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ سارا چیز کور ہو ہی نہیں سکتا سارا دن میمان وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں اور موسٹی جو ہوتی ہے فیملیز ہوتی ہیں ویڈیو کو کور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے جو دوپیر کا ٹائم تھا وہ تقریبا سارا فیملیز آتی جاتی رہی ان سے ملکات ہوتی رہی اور ابھی شام کا ٹائم ہے اور تقریبا آج عید کا ڈے ختم ہونے لگے اور اب ہم ایک ہمارا کزن ہے اب ہم کسی کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور آج ہم نئی گاڑی پہ جائیں گے یہ ہے ہمارے گاؤں کی چھوٹی سی گلیاں جہاں ہمارا بچپن گزر ہے ہمارے ساتھ شازن بھائی ہیں ہمارے ساتھ چھوٹے بھائی ہیں آلم کے ہمارے ساتھ شاید سب کو ملنا بڑے گا چلو آجو بڑوں کو مل لی ہے اور ہی کو ملنے آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی آنا بہت ضروری ہے آل دو ہی ہمیں مٹھائی شٹھائی نہیں کھلاتے اچھے بچے بات رہے ہیں ام بیک تو ہوم اور اٹھو اس نائس ڈے موسم نے کوئی ساتھ دیا اور باقی مل ملاب تو ہوئے میں پوری ویڈیو کوئی بھی کور نہیں کر سکتا کیونکہ موسٹلی اس عید میں آپ کے ریلیٹیوز آ رہے ہوتے ہیں فیملی میں ملک فیملی عید ہے تو وہ سارے آ رہے ہوتے ہیں تو خیر آج کا سین کچھ ہی ایسا تھا اور الحمدللہ بہت اچھا دن گزرا بہت اچھی عید گزری اور خیر تھوڑے سی آج جو کہتے ہیں سم ٹائم بندہ تھوڑا سا سیڈ بھی ہوتا ہے بہرحال اللہ کا لاک اللہ شکر اچھا دن گزرا اس ذات پاک کا شکر ہے ایک اور عید کا موقع دیا اور اگلی عید میں کوئی رہے یا نہ رہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا خیر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ڈو سبسکرائب لائک اور شیئر می چینل hope to see you in the next vlog اللہ حافظ